قرآن کے اندر کہا گیا ہے سورہ 10 واس 99 میں اگر تمہارا رب چاہتا تو جو کوئی زمین پر ہے ہر کوئی ایمان لے آتا ہر کوئی ایمان لے آتا اگر اللہ چاہتا آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اللہ اگر اللہ چاہتا سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں مطلب کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کیا دیا ہے امتحان کے طور پر ایک اگزیم دیا ہے یہاں پر جس کے اندر ہمیں ایک اگزیم سے گزر رہے ہیں اللہ چاہتا سب کے سب سب کے سب من فل ارد کل لہم جمیعن سب کے سب اور جو گیدر سب کے سب ایمان والے ہوتے کیا تم لوگوں کو فورس کروں گے کیا تم لوگوں کو فورس کروں گے کہ وہ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے تو انہیں ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ چاہتا تو پہلے سے سب کے سب مومن ہوتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا اللہ نے انسانوں کو آزادی دی انسانوں کو چوئیس دیا اختیار کرو کہا کہ تم صحیح چوز کرنا ہے جو راستہ چوز کرنا ہے اب اوپر والے نے جب چوئیس دیا انسانوں کو تو ہمیں کیا چانچ دیا گیا ہے کہ ہم فورس کریں ہم دباؤ پیدا کریں اوپر والا چاہتا éc تو سب کے سب ایک ہی مذہب والے ہوتے جس مالک نے آسمان و زمین کو بنایا کیا اس کے لئے کوئی مشکل تھا کہ ہم سب ایک ہی مذہب پہ ہوتے اور کوئی الگ راستہ ہوتا ہی نہیں دنیا میں لیکن اس نے کیا رکھا ہے کہ انسانوں میں ایک چوئیس رکھا ہے قرآن کی آیت ہے چاہے تو شکر و گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو تو یہ اوپر والے نے انتہان رکھا ہے اگزیم رکھا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فورس نہیں کیا ہمیں فورس کرنے کا کیا حق ہے اسی وجہ سے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ 2 آیت نمبر 256 دین میں دھرم میں مذہب میں کیونکہ صحیح اور غلط واضح ہیں صحیح کلیر ہے غلط واضح ہے جب یہ کلیر ہے تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم فورس کریں ہمیں فورس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور لف کے نام سے بھی فورس کرنا دباؤ پیدا کرنا بعض لوگیں کہتے ہیں کہ پھر ابڈک کیا گیا کڈنیپ کیا گیا یہ ساری چیزیں یہ اسلام کے اندر ذرا بھی اجازت نہیں اسلام اس چیز کی مخالفت کرتا ہے اسے غلط بتاتا ہے